مانو کے رب اور بلند و برتر ذات کے لیے ہے جس نے اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر و برکتیں مزمر ہیں اور محرمات سے روکا کیونکہ ان میں نحوست برائیاں اور ہلاکتیں ہیں میں اپنے رب کے تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی لا تعداد معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اپنے انتہائی خوبصورت ناموں اور کامل ترین صفات میں اکتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور جن کے تائید معجزات کے ذریعے سے کی گئی ہے اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور اصحاب پر جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے پسندیدہ کاموں کو انجام دے کر اور ناپسندیدہ امور سے اجتناب کر کے اس کی قربت حاصل کرو کیونکہ پرہزگاروں کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا ہے جبکہ نافرمان اور فتنہ انگیز افراد کا انجام بہت برا ہوتا ہے لہذا راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نافرمانی کرنے والوں کی رفاقت اختیار مت کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا اور اللہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نامانے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے اے مسلمانوں بے شک اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں بندوں کے رزق مال و مطاع زیب و زینت سواری وغیرہ ہر ضرورت کے سامان کو ودیت فرما دیا ہے اور اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو ان کے فائدے مسلحت اور ایک مقررہ مدت تک ان کی زندگی کی بقا کے لئے مسخر کر دیا ہے جس مدت سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل فر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لئے پیدا کیا ہے اور کافر لوگ جس سید سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے موہ موڑ لیتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی اللہ نے چپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لئے گرمی کے لباس اور دگر بہت سے فائدے ہیں بعد تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونخ بھی ہے جب چھرا کر لاؤ یا جب چھرانے لے جاؤ نیزو تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا رب انتہائی شفیق و مہربان ہے بھوڑوں کھچروں اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ باعث زند بھی ہیں نیزو بہت سے ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آسمان و زمین کے ہر ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں پا لیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے تمہارے ہی تمہارے ہی میں سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی اور تمہارے بیوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کی ہیں اور تمہیں اچھے اچھے چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پورے کمال مہارت اور جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے اس سرزمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی ضروریات زندگی پوری کی ہیں اس میں بے شمار اور متنوے منافع رکھ دیئے ہیں اور زندگی کے بقاو ترقی کے اسباب مسخر کر دیئے ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو بیکار فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے بلکہ ہم حق کو باطل پر فیک مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے پس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تمہارے لئے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائیں اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا سو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادرشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کے آخر ایک ایک مقررہ وقت کے لئے چل رہا ہے اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اور اس کے ٹھرنے کی جگہ اور اس کے سوپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اس رب کی قسم جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنے سوا کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا ہے بلکہ اس دکھائے دینے والی ساری کائنات کو اس نے صرف حق کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور حق سے مراد اللہ کی وحدانیت کے اخرار اور ہر طرح کی بندگی نیکی اور زمین کی اصلاح ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو جس نے تمہارے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے طور پر فل پیدا فرمائے سو خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے لئے کسی کو شریک مقرر نہ کرو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے میں نے جنو انس کو محدث لے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہتی کہ مجھے کھلائیں بلا شبا اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی دینے والا طاقتور اور زور آور ہے یقینا اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اور خصوصا آخری نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی وعتاعت کے ذریعے زمین کو آباد کرنے اور رسول شرک اور بڑے گناہوں سے پاک کرنے کے لئے مبعوث کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبدوں سے بچو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دنیا کی درستی و اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ فیلاؤ یعنی پیغمبروں کا آسمانی کتابوں کے ذریعے زمین کی اصلاح اور درستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ زندگی میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کریں اور نیکی کے ان کاموں پر ہمیشہ کی برتیں جن کے بغیر زمین کی اصلاح ممکن نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں اور اہل ایمان کو ان رسولوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو اور ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے بندوں کے لئے پیدا کیوئے اسباب زینت اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اہل ایمان کے لئے دنیا میں بھی ہے جبکہ روز قیامت ان کے لئے یہ خالص ہوں گی سو تمام رسولوں اور ان کے مسلمان پیروکاروں نے اس کائنات کو عمل صالح اور اصلاح کے لئے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھا لہذا وہ بھلائیوں اور جنتوں کے حصول میں کامیاب ہو گئے اور یاد رہے کہ تمام نیک عمال کا فائدہ خود انسان کو پہنستا ہے اور ارکان اسلام کی پابندی میں ساری مخلوقات کی بھلائی ہے اور بقیہ تمام عبادات بھی انہی ارکان کے ماتحت ہیں مسلمانوں نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی اور حقیر مت سمجھو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون سا نیک عمل سر انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آگ سے بچ جاؤ گے جیسا کہ حضرت جاویر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پشانی سے ملنا بھی نیکی ہے بخاری و مسلم اسی طرح حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو جاتے ہوئے راستے پر ایک خاردار شاہ ملی جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے اس کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا بخاری و مسلم اور حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاہشہ عورت نے شدید گرمی کے دن ایک کتے کو کوئے کے نزدیک پیاس سے زبان نکالے گھومتے دیکھا تو اس نے اپنا موسا اتارا اور اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا بخاری و مسلم اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بلکہ اگر ایک نیکی ہو تو اسے دو گناہ کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے چنانچہ اہل ایمان اس کائنات کو عبادت و بندگی کے لئے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھتے ہیں اور جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں وہ اس کائنات کو شہوت پرستی حرام کاری وقتی لطف اندوزی اور برائیوں میں ملوث رہنے کے لئے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے دعا مانگے ان سے امیدیں رکھے ان پر توقل کرے ان سے یعانت اور مدد طلب کرے ان کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرے رزقہ اور مدد کے لئے ان کا قصد کرے مشکل کشائی اور پریشانی دور کرنے کے لئے انہیں پکارے یہ سب کچھ شرک ہے جسے اللہ پاک توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اسے اللہ تعالی قتل نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ جسے کہ چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اور فرمایا یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ابو الدردار رضی اللہ عنہ سے مرفوعن روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا میرے اور انسان و جنات کے مابین ایک عجیب چیز ہے کہ ان سب کو تو میں نے پیدا کیا جبکہ یہ عبادت میرے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں اور روزی ان کو میں دیتا ہوں اور یہ شکر میرے سوا کسی اور کا بجا لاتے ہیں بندوں پر میری خیر و برکت ناصل ہوتی ہے جبکہ اس کے بدلے شر بھیستہ ہے میں نعمتیں دے کر ان سے پیار کرتا ہوں اور یہ بدر یہ نافرمانی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اسے امام حاکم نے تاریخ میں اور بیحقین شعب الایمان میں اور تبرانی نے مسند الشامین میں اس کو روایت کیا ہے جرم کی سنگینی میں شرک کے بعد کبیرہ گناہوں کا نمبر آتا ہے اور ان میں سے ہر گناہ اپنی تباہی و فساد کے بقدر بڑا جرم قرار پاتا ہے ہر وہ معصیت جس سے بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہو اور بندہ اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے البتہ وہ ظلم جو بندوں کے آپس کے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس دن مظلوم کا حق نہ چھکا دیا جائے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا صرف ظالم کی وہ نیکیہ ہی ہوں گی جن سے مظلوم کا حق ادا کیا جائے گا اگر نیکیہ ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی پر اس کی عزت و عابرو یا کسی دوسری چیز میں ظلم کیا ہے تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے پہل معاف کرا لینا چاہیے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لی جائے گی اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیا جائیں گے اسے امام مسلم اور تلمیزی نے روایت کیا ہے اسی طرح ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت حق داروں کے حقوق ادا کیا جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جو اس نے اسے ٹکر ماری ہوگی صحیح مسلم حقوق اور ظلم کا بدلہ چکائے بغیر اگر کسی کی جان بخشی ممکن ہوتی تو وہ نیکوکار مومنین آپسی مظالم کے حقوق کو پورا کرنے سے ضرور بجاتے مگر ان کے بارے میں بھی حرط ابو سعید خضیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارہ پا جائیں گے لیکن سارا راستہ عبور کرنے کے بعد جنت دوزق کے درمیان پلسرات پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر دنیا میں ایک دوسرے پر کیے گے ظلموں کا بدلہ چکایا جائے گا یہاں تک کہ ان کی پوری کانٹ چھاٹ اور صفائی ہو جائے تب انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی سو ازاد کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے جنت کے گھر کو دنیاوی گھر سے بھی بہتر طریقے سے پہچان لے گا لہذا اے مسلمان اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر رکھنا اگرچہ وہ تمہاری نظر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کے وجہ سے جہنم رسید ہو گئی جس نے اسے بان دیا اور نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا تاکہ وہ خود زمین سے کیڑے مکوڑے کھا سکے بخاری و مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ آدمی پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے تباہ کر دیتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے اے پیغمبر اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بکثرت گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ بلا شبا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اپنے رب کی طرف ارجو کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے جو تمہارے رب کی طرف سے سب سے شاندار چیز نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب نازل ہو جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میری اور تمہارے لئے باعث برکت بنائے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو پرہزگاروں کا دوست ہے جو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے جسے اطاعت شعاروں کی اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور نافرمانوں کے نافرمانے سے کوئی نقصان نہیں میں اپنے رب کی ان تمام نعمتوں پر حمد و شکر بجالاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اور جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ العشریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو غالب اور حقیقی بادشاہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شما ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانتدار رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب بردرود و سلام اور برکتے نازل فرما مسلمانوں جس چیز سے گناہ مٹتے ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں عمل صالح کا تذکیہ ہوتا ہے نقائص عبادت دور ہوتے ہیں اور شیطان دھتکارے جاتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام و قوانین تو بہت زیادہ ہیں لہذا آپ مجھے ان کا کوئی ایسا مجموعہ بتا دیں جس پر میں ڈڑ جاؤں تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو اسے امام احمد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور حدیث میں ہے کہ موت ہی نصیحت کے لئے کافی ہے لہذا موت کو یاد کرنے سے دل کو زندگی فراہم ہوتی ہے گناہوں سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جبکہ موت سے غفلت دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور اس سے پھر بندہ گناہوں کا ارتکاب زیادہ کرتا ہے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پس درود و سلام بھیجو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تُو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایا اور برکتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تُو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمایا بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ و برتر ہے اے اللہ تو خلفائر عاشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور قیامت تک حق اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے اے رحم کرنے والی رب اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اپنے رحم و کرم سے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو دشمنہ نے اسلام کے سادشوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں اے اللہ تو مسلمانوں سے ان کی تکالیف کو دور فرما اے اللہ تو امت محمدیہ پر رحم فرما اے اللہ تو ہماری توبہ کو اور مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ضروریت سے حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمارے اموات اور جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی قبروں کو تو نون سے بھر دے اے اللہ تو ان کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں سے تجاوز فرما یا اللہ تو ہمارے دین کے صلاح فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور پہلے اور مقدم اور موخر سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ جو قرض دار ہے یا اللہ ان کے قرضوں کو تو چکا دے یا اللہ تو ہمیں جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں تو شفا دے یا اللہ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ ہمیں تیرے دین پر اور تیرے نبی کی سنت پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ تو اس حکومت کو یا اللہ مکرو فریب کرنے والے کے مکر سے محفوظ عطا فرما یا اللہ تو اسے فجار اور فساق اور کافروں کے مکرو فریب سے اس کی حفاظت فرما قدی کرنے والوں کی سیادی سے محفوظ رکھ یا اللہ تو بدعت کو ذلیل اور اسوا کر یا اللہ جس بدت جو بدت یہ وہ بدت جو تیرے دین کے مخالف ہے جس سے نہ تو راضی ہے اور نہ تیرا نبی راضی ہے یا اللہ قیامت تک کے لیے تو بدت کے لیے بدت کو تقویت نہ دے اس سے غلبہ نہ دے بے شک اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی مندی اور پسند کے کاموں کے توفیق دے اور تیرے رضا کے کاموں کے توفیق دے یا اللہ تو ولی احد کو اپنے محبوب اور پسند کے کاموں کے توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو یا اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں کے توفیق دے یا اللہ ان کے ذریعے سے تیرے دین کو تقویت پہنچا تو ہر چیز پر قادر ہے